سر سنگرہ سر کے جی تال کے جنگی باڑے آج سب چھوڑ چھاڑ چل جائیں ہیں آنسو ہم رو من میں رہی ہم رو آنکھ میں رہی کلپنا جی کے ہوئی آنکھ میں رہی مالنی جی کے ہوئی آنکھ میں رہی سرو ہور حلباتے گھماسان چکربیو سے واپسی کھاتے اور ہمارا پورا بشواس بٹے کہ تینوں سپاہی اپنے اپنے پردیش کے لڑائی لڑی ہیں اور اتر پردیش کے لوگ جائی کہ بیہار کے لوگ جائی اے بات کے جھنڈا یہاں گڑی ہیں اور ہم سب سے پہلے بولاوے کہ ہمارا من ہو رہا ہل بٹے چھوی پانڈے کی ڈلی ممبئی تہل گئی لے آپو اب ہی لیوں پی بیہار کل کھتا نہ دنیا آئے آئے آل پتا نہ دنیا مہور آئے آل پتا بائن دولی تا ڈولی جوانوا بیلی منوا کی ڈولی ای منوا دائن ڈولی تا چھوٹی دھرموا تو پی ڈھوٹی او تاری سہنوا ہائر لوگ باتا کھیلا آئیسی چھپ جائے جائیسی بجا کبھائیل اچانک اچانک سوری ماں ماں کنٹینیو نہیں کرسکے کیونکہ میرا یہ گلہ پورا چھلا ہوا تھا اور چب ہم ہائی نوٹ کر رہے تھے تو بلکل گانے میں ہی بن رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلا دوسرا گائیں ان کا کیک چانس اور دہل جائے تاکہ ہی گانا جیسے سروات کے لئے ملو کی گانا تو ختم ہوئی چکا تھا اس کے اوپر کوئی جزمن کا اثر نہیں ہوگا کوئی بات چلا اپنے جگہ پہ پیٹ چلیں ویسے بھی اس ٹھتی ہے اسننک ہے کہ وہ دوبارہ گانا گا سکیں پھلک پھلسانی میں بیا لڑکی اور اب ہم بولار حلبانی اپنے چکربیو سے واپس آوے کے گھماسان میں فسل اتر پردیس کے نندن اور چندن کی کو ہلکھ دی کمائی سگر پٹا کو ہلکھ دی کمائی سگر پٹا کو ہلکھ دی کمائی سگر پٹا او رانی تنی تاکی دا تاکی دا او رانی تنی تاکی دا اے سہی مطی کے ہوں کے مو آول کرا تن چولی نایت ناسیا وال کرا کھلال پیٹیا پر کھلال پیٹیا پر لاغی جائی تھپا او رانی تنی تاکی دا تاکی دا او رانی تنی تاکی دا تاکی دا جس صاحب لوگ کے انگلی اپنے کام کر رہا ہلوہ اور تُو لوگ چل کے اپنے جگہ پہ بیٹھ جا جا اب باری باتے ہم نی کے تیسرا پارٹیسپینٹ چھپرا چھتر کے متیہاری چھتر کے بیٹیہ چھتر کے سب کوئی مل کے کہ آج دیکھائی کہ گوپال گنس کے پریانکہ آج یہاں کتنی سفلتا پائی جوردار تالے سواغت کرے کے پریانکہ کے سب کوئی مہدی پاوی مہاور مہتفا پہ ٹکوا سجادا بل موووووووووووووووووووووووات آج ہم کے دلہنیاں بنادہ بل موں ماتھ ہم کے دلہنیاں بنادہ بل موں آج ہم کے دلہنیاں بنا دا بل مو آج ماتھے ببندیا چمکی کنا آج اُس تجنی دلہنیاں بنی کنا نا پلما اوکرا کے سجائیں ہیں کنا اس سب ڈیسیجن اب ہم نی کے جج لوگن کے پاس چل گل باتے اور چکربیوں سے واپسی کے گھماسان کے آخری پائیدان پر ہم چاہتا نی کے نندن چندن چھوی سب کوئی آکے ہمارے سنگیر کھڑا ہو جائے پریانکا چھوی اچھا ہائٹ بھی دونوں کے دم ایک پر اوبر بھائی آج ہم نی کے راجہ بیسکر سن سنگرام اوہ موڑ پر کھڑا باتے جہاں ایک پرتبھاگی کے سفر پھر سے رک جائے نندن کا کل چاہتاڑا اچھا چندن ہم اوکی چندن بھائی آم کچھ نگی کل چاہتا چھوی توہرے کھا تین کا ایمپورٹینٹ باتے ہمرا سب سے زیادہ سٹیج کھلی جوچس اور سارے پارٹسپینٹس پریانکا پہلی بات توڑا آنکھ میں ہم آنسو دیکھا تھا تنی آج تک توڑا کوئی روت نہیں دیکھلی ہم یہ آنسو کہا ہے باتے یہ تو اسٹیج مل گئی سب کچھ ہو گئی آج جون ہوئی ہو کہ سویکار کل جائی پھر بھی آنسو کا سوچ کی آنسو آوات تک توڑا تو تو اتنا تو نام کے لئے بڑھو اتنا توڑا کے بارے میں لوگ تاریف کے لئے بڑھٹے اور یہاں تک آئیل بڑھو تو سب دنیا جان رہلواز توڑے بارے میں تو کچھ بلگو تو اچھا لگی ہم نے کیا ہمیں کمپٹیشن میں اپنا کھاتیر نائی رنیا اپنا پڑوار کھاتیر آرنیا کچھ مطلب کمپٹیشن میں جیتے ہیں تو اپنا پا پا کے کچھ مدد ہو چاہی کیونکہ پا پا کو شروع سے یہ تھا کہ اچھا ایک گھر ہو مطلب پا کو بہت اچھا گھر پرانے کا سپنا تھا تو بس وہ ہی دکھ ہوگا کہ مطلب ان کو نہیں تے پائیں گے بس اور کچھ نہیں ہوگا صحیح بات باتے ہمارے جیون میں جہومنی کے پہلے گانا گاوے شروع کے لئے جات تو پہلا کچھٹ جہا ہمارا ٹی سریج میں نکلل تو ہمارا سات ہزار روپیا خرچہ بھائی رہے دوسری بار پانچ ہزار روپیا ملل پندرہ کچھٹ جہاں ریلیج ہو گئے تو ایک بار چار کچھٹ کے پیمنٹ ملل رہے ایک لاکھ روپیا ٹرین میں جات رہنی تو ہمارا لگت رہے کہ آج ٹرینوار لٹا جائی اور اگر آج ہم ایک لاکھ روپیا لے کے گھرے چل گئی نہیں تو ہم اگر یہ سوچت رہنی سودھ مور جوڑ کے اب جیون میں کبھو ٹینسن نہیں ہوئی ہمارا کہیں کہ بھوچپوری کا آکھے کبھی بھی اتنا بڑا ایماؤنڈ جیون میں سب کوئی کمائی اتنا جلدی ہی تک کوئی سوچ نہیں سکے لے جبکہ پچیس لاکھ روپیاں مل جائی اگر اگر انٹریسٹ جڑل جاؤ تب وہ انجینئر ڈاکٹر سے بڑکا نوکری ہو گئے لے اب ہم آپ لوگ کی ریجلڈ سنائی اور ہم آپ لوگ سے پرارتھنا گرب کی کرپیا اپن آنسو اپن بھاؤنہ اپن ایموشن سب کچھ بچا کے رکھا جا تاکہ ہم ہوں اپنے کے سنبھال سکیں جج لوگ بھی سنبھال سکیں نندن اور چندن اکرا کے اور بھاری کر دے لے بڑے اتنا پردے سیف ہو گئے لباکٹی نندن چندن کسا لاغت آتے نندن چندن بہت خوشی میرے آپ لوگ جا کے اپنے کرسی پہ پیرا جا جا جائے ہند اتر پردیش سیف ہائی موہن راتھور آلوگ پھانے اپنے سینک کے سفلتہ پہ خوش نندن چندن کھاتین مالنی جی اور کلپنا جی کے دونوں نمبر اگر ملاول جائے تو ان کے ملا رہے ساٹھ نمبر تبھولی آجور جی اب ہمارے سامنے بیہار کے ہی دو فوجی بانے جے کر آسو اپنے بابو جی خاتیر ان کی سہایتہ خاتیر نکلل بٹے تو سنسار کے جتنا بیٹی والے باپ ہوئی ہاں ان کا تو ہی سوچے کہ ہوئی کہ کچھ نہ کچھ وکری بات میں دم ہوئی جو جج لوگن کے اندر لگل ہوئی اور آج چھوی کے سفر سرو سنگرام میں رکھ کے لباتے موسیقی 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 موسیقی